جب بھی اتحاس میں کسی لڑکی کی خوبصورتی کی بات ہوتی ہے تو لوگ بہت لوگ بہت سارے وکلپ دکھاتے ہیں ہسٹورینز یہ مانتے ہیں کہ سلیوپیٹرا ہی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی پر آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں اس پہ تو سیم بھگوان ہی موہد تھے اگر آپ نے اتحاس میں اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہیں جس پہ دیوتا بھی موہد تھے اور جس سے دیویاں بھی جلتی تھی تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آپ اس پچھر کو دیکھئے ایک عورت جو کی کافی درابنی ہے اور اس کے بال ساپوں کے ہیں یہ کتنی زیادہ بھیانک ہے اگر آپ کبھی کوئی گریک مووی دیکھے ہیں یا آپ نے کبھی کوئی ہولی وڈ مووی جو گریک میتھولچی پر بیسٹ ہے وہ دیکھی ہے یا گریک نوبلز کے بارے میں پڑا ہے انہیں سنا ہے تو آپ اسے جانتے ہوں گے اور یہ کیریکٹر کافی گیمز ویڈیوز موویز اور بھی بہت زگے استعمال ہوا ہے اب میں آپ کو اس بیانک چہرے کا نام بتاتا ہوں جی یہ ایک گریک میتھولچی کا بہت بڑا نام ہے یہ نام ہے میڈیوسا جی ہاں وہی میڈیوسا جس کی آنکھوں میں دیکھنے سے لوگ پتھر کے بن جاتے ہیں اور جس کے بال بال نہیں جہریلے ساپوں کا کل دستہ ہیں پر یہ میڈیوسا ہمیشہ سے ہی ایسی نہیں تھی چلیے کہانی میں پیچھے چلتے ہیں میڈیوسا پورشس اور سیٹو کی بیٹی تھی اپنے پورے دیش میں پہلی اور آخری سب سے خوبصورت لڑکی میڈیوسا بہت ہی زیادہ بہت خوبصورت تھی کہ اس نے انسانوں کو کیا فولوں تک کو پیار ہو جاتا تھا میڈیوسا ایک جیتی جاگتی افسرہ تھی جسے اس دھرتی پر بھیجا گیا تھا لوگ اس کی ایک جلک پانی کے لیے پاگل رہتے تھے اور صرف ایک جلک مل جانے سے مانو انہیں سب کچھ مل گیا اور میڈیوسا کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ لوگ اس کی آنکھوں میں ڈوب چاتے تھے اور بالوں میں گلاب کے فولو سے بھی ہزار گناہ زیادہ اچھی مہک آتی تھی چاند پر داگ ہو سکتا تھا پر میڈیوسا پہ نہیں ایسی مانتہ تھی اور اس سمیے کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جو اسے ایک بار دیکھ لے وہ کچھ اور خواہش نہیں رکھتا تھا میڈیوسا کو اپنی خوبصورتی کا کبھی کوئی گھمن نہیں تھا وہ ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مندر گھومنے گئی جو کی ایک گریگ گوڑیس ایتھینہ کا تھا وہ اس سمیے کی سب سے مانی جانے والی دیوی تھی دیوی ایتھینہ نے دیکھا کہ یہ کون ہے جو میرے مندر میں آئی ہے اور مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ایتھینہ سے لاگ گناہ زیادہ خوبصورت تھی میڈیوسا جب میڈیوسا مندر گھومی ہی رہی تھی تب اس کے دوستوں نے کہا کہ میڈیوسا تم تو دیوی ایتھینہ سے بھی لاگ گناہ زیادہ خوبصورت ہو اور اس دیوی کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے یہ باتیں یہ سب باتیں دیوی ایتھینہ بھی سن رہی تھیں پر میڈیوسا تو دیوی ایتھینہ سے اتنی پروابط تھی کہ اس نے کہا کہ نہیں وہ من اور تن دونوں سے ہی دیوی ایتھینہ کی برابری نہیں کر سکتی اور وہ اپنے پورے جیون کوواری رہ کے دیوی ایتھینہ کی سیوہ کرے گی اس کے بعد میڈیوسا نے کبھی بھی شادی کا خیال اپنے دماغ میں نہیں لایا وہ اپنا پورا سمیں دیوی ایتھینہ کے مندر میں بتانے لگی ان کی سیوہ میں مندر میں آنے والے لوگ میڈیوسا کی خوبصورتی دیکھ کے دنگ رہ جاتے تھے کچھ دنوں بعد تو حالات یہ ہو گئی کہ لوگ مندر میں صرف میڈیوسا کو دیکھنے ہی آتے تھے کوئی دیوی ایتھینہ کو دیکھتا ہی نہیں تھا یہ دیکھ کے دیوی ایتھینہ کو بہت برا لگنے لگا وہ میڈیوسا سے جلنے لگی تھی دیوی ایتھینہ کو میڈیوسا پر غصہ آنے لگا تھا کہ لوگ میرے مندر میں میری اقداسی کو دیکھنے آتے ہیں پر وہ میڈیوسا کو کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ میڈیوسا نے ابھی تک ان کے پوجہ میں کوئی کمی نہیں کی تھی اور وہ پورے دل سے ان کے سیوہ کرتی تھی دن بعد دن دیوی ایتھینہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا ایتھینہ میڈیوسا کی گلتی کا انتظار کر رہی تھی کہ کب میڈیوسا کوئی گلتی کرے ایتھینہ نے جب اس گلتی کرنے کا انتظار شروع کر دیا تو کچھ سالوں بعد وہ دن بھی آ گیا سمدر دیفتہ سمدر کے دیفتہ پوسائیڈن میڈیوسا کے روپر محط ہوئے اور انہوں نے میڈیوسا سے شادی کرنے کا پرستاؤ رکھا اور کہا میڈیوسا ان کی رانی بن جائے تو وہ اپنی ساری بیویوں کا تیار کر دیں گے اور اسے دیوی کا درجہ دلوائیں گے پر میڈیوسا نے انہیں انکار کر دیا اور کہا کہ میں دیوی نہیں بلکہ دیوی ایتھینہ کی دہا سیون کے رہنا چاہتی ہوں میں نے شبت لی ہے کہ میں جیون برد شادی نہیں کروں گی اور دیوی کی سیوہ میں اپنا پورا جیون دوں گی اور یہ کہہ کہ وہ دیوی ایتھینہ کے مندر کے اندر چلی گئیں سمدر دیفتہ کو اپنے اس اپمان سے بہت برا لگا اور انہوں نے سوچا کہ اب وہ میڈیوسا کی خوبصورتی پر داگ لگا دیں گے یہ اپنا لے کے انہوں نے اس مندر کے اندر پہنچے اور انہوں نے میڈیوسا کے ذات زبرجستی کری اور اس کی عزت کو داگدار کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے میڈیوسا وہیں بیٹھی اپنے درد کو سمالتی ہوئی رو رہی تھی تب ہی وہاں دیوی ایتھینہ پرکٹ ہوئی اور انہوں نے میڈیوسا سے کہا کہ تم میری سیوہ کے قابل نہیں ہو تم نے پورا جیون قبارہ رہنے کا وعدہ کیا تھا جسے تم نے توڑ دیا اور تم پوتر مندر میں ایک دیفتہ کو اپنی خوبصورتی کے مایہ جال میں فسا کے اس کے ساتھ یہاں سمبند بنائی دیوی ایتھینہ نے میڈیوسا کی کوئی بھی بات نہیں سنی اور انہیں شعب دیا جس خوبصورتی پر تمہیں اتنا ناج ہے وہ ختم ہو جائے گی جو آنکھیں جھیل سی ہیں ان میں اگر کوئی دیکھے گا تو وہ پتھر کا بن جائے گا اور یہ خوبصورت بال اب بال نہیں ہوں گے سانپوں سے بنے ہوئے موت کا ایسا جنجال ہوں گے جس میں لوگ اپنا دم توڑ دیں یہ نائنصافی ہونے کے کچھ سمیہ بعد سب کچھ بدل چکا تھا جو میڈیوسا کے خوبصورتی کے دیوانے تھے وہ اس سے نفرت کرنے لگے تھے کوئی اسے دیکھتا نہیں تھا کیونکہ اگر کوئی اس کو طرف دیکھتا تو وہ پتھر کا بن جاتا تھا کچھ سمیہ بعد میڈیوسا نے دو بچوں کو جنم دیا جو کی اسے سمودر دیفتا کے تھے جن کا نام تھا کرائیسور اور پیگیسس کچھ سالوں کے بعد میڈیوسا کا سر گاڈ پرشیس نے کاٹ دیا کیونکہ وہے کئی نردوشوں کی موت کا کارن بن رہی تھی اور اس سر کو دیوی ایتھینہ کو بھیٹ کیا تو دوستو یہ تھی اتحاس کی وہ کہانی جو شاید ہی آپ نے سنی ہو میڈیوسا اس دنیا میں کافی خوبصورت عورت تھی جو کی ایک دیوی سے جلن کے کارن اپنی خوبصورتی کھو بیٹھی